اتنے ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ مسلمان تھا یا نام نہیں یاد رہتے ہیں ایکس وائی زیڈ ایکس لکھ لو اگر نہیں یاد رہتا تھا ایک مسلمان تھا ایکس ٹھیک ہو گیا نہیں دو نصرانی تھے حیسائی ان کے نام تھے وائی اور زیڈ لیکن میں آپ کو اصل نام بھی بتا دیتا ہوں ایک کا نام تھا تمین اور ایک کا نام تھا عدی ایکزیکٹ اسلامی تاریخ میں یہی نام ملیں گے آپ کو دو نصرانی یہ تینوں مل کر گئے تجارتی سفر پر شام کے لیے شام پسٹے دور میں تجارتی قاف لے جاتے تھے شام یمن اور بڑا بڑا وہ تجارتی سامان لے کر آتے تھے اونٹ گاڑیوں پر لاد کے پھر آ کر اپنے علاقے میں سیل کرتے تھے یہی تجارت تھی ان تینوں نے جا کر شام اپنا اپنا مال خریدا تجارت پر گئے تھے کٹھے گئے دو عیسائی تھے اور یہ تھا یہ جب اس نے سامان خرید لیا پورا تجارتی خوب کثیر تعداد میں سخت بیمار پڑ گیا مسلمان اتنا بیمار ہوا اتنا بیمار ہوا کہ بس زندگی کی امید جاتی رہی موت آ جائے گی اہدہ کم الموت ہی پس منظر ہے قریب المرگ ہو گیا یہ مسلمان قریب المرگ اتنا سخت بیمار پڑ گیا تو سامان تو اس نے خرید لیا تھا موت سر پہ تھی کیا کرے سامان واپس کرے وہ تو سامان بڑے کثیر تعداد میں ہوتا ہے وہ اونٹ گاڑیاں بھر بھر کے آتی ہیں اس نے اپنے دو نصرانی ساتھیوں کو کہا یہ میرا سامان امانتن آپ ساتھ لے جائیں مکہ مکہ سے سفر ہوتا تھا میرے وارثوں کو میرے گھر والوں کو سارا سامان دے دینا میرا بچنا ممکن نہیں ہے پورے سامان کی فیرست اس نے سامان میں رکھ دی ایک ایک چیز کی ان دو کو نہیں بتایا ہو سکتے جہاں سے سامان لیا ہو اس نے بھی تو کوئی دیا ہو لیسٹ آج کل آپ دپارمنٹل سٹور سے لیتے ہیں لیسٹ ملتی ہے یا نہیں پوری اس سامان میں رکھ دی اور کہا یہ میری امانت ہے بڑی مہربانی گھر پہنچا دینا آخری سانس ہیں ان دو میں بدنیتی آگئی سامان وہ مر گیا یہ صاحب چلے گئے انتقال ہو گئے اس کا گدیل کا ان دونوں نے کازرہ یا سامان اس کا دیکھتے ہیں سامان میں ایک بہت ہکیمتی چاندی کا پیالہ اور اس پہ سونے کا ملمہ تھا بڑا پیالہ اس نے کہا یار ایک ہی چیز ہے نا نکال لیتے ہیں اس کو مارکٹ میں سیل کرتے ہیں عدو آد کر لیں گے اتنا سامان ہے کیا پتہ چلتا ہے انہیں تو نہیں پتہ تھا کہ فیرستہ اس میں ہے انہوں نے نکال لیا پیالہ وہ نکال لیا مکہ مکہ پہنچ گئے اور وہ سارا سامان جو ہے وہ وارسوں کے حوالے کر دیا اب وارسوں نے ظاہر ہے وہ سامان انلوڈ کیا تو ان کو وہ سامان میں سے روکہ ملا ظاہر ہے انہوں نے کہا یہ ہمیں یار ٹیلی کرنا چاہیے اس نے ساتھ بھیجا ہے ڈیٹیل بھیجی ہے تو اس نے پھر سارا چیک کیا تو وہ فیرست میں لکھا ہوا تھا یہ پیالہ سونے کا لیکن سامان میں موجود نہیں تھا انہوں نے اس پیالے کو مکہ کے سرافہ بزار میں ایک سنار کے ہاتھوں بیج دیا اور جو بھی پیسی ہیں دور و نصرانی نے آپس میں آدھو آدھ کر لیے ہے نا جی اچھا اب ظاہر ہے وہ جو وارش تھے انہوں نے کہا جو سامان لے کر آئے تھے کہ اس میں سے ایک رکہ ملا ہے تو سامان میں ایک پیالہ کم ہے ہم آپ کی اس پر تو وہ شک نہیں کر رہے ہم ایسے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارا آدمی سکت بیمار تھا اس کے علاج مالجے کے لیے بعد میں آپ نے اس میں سے لے کر اس کا کوئی قیمت اسی پر لگائی ہو کیا کچھ ایسا ہوا ہے یا وہ اس نے کچھ کچھ کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ وہ تو آپ کے آدمی نے جو سامان دیا ہم نے امانتاً ایزیٹس پہنچا دیا ہمیں نہیں بتا ہم نے کوئی ایسا نہیں کیا پس وہ مر گئے تو انہیں یہ شک ہوا کہ یہ کوئی صحیح تفصیل بتا نہیں رہے وہ غائب کیسے ہوا تو یہ معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں وہ لے گئے کہ ہم دیکھتے ہیں ان سے یہ کہیں گے کہ سامان میں یہ رکع ہے فیرست سامان کی اور یہ اس میں سے ایک چیز کم ہے اب عدالت میں تو لے گئے لیکن ان کے پاس کوئی گواہ تو نہیں تھے بس یہی ہے فیرستی تھے یہی گواہ کہلے آپ فیرستی ان میں سے چیز کم تھی اور کسی کے سامنے یہ نہیں کہ گواہی میں وہ چیز رکھی گئی ہو اور وہ نکالے گئی ہو گواہ نہیں تھے اب وہاں پر نصرانیوں سے قسم لی گئی اب یہ جو تین آیتیں پڑھئیے نا ذرا ریلیٹ کرنا نصرانیوں سے قسم لی گئی تو انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ ہم نے کوئی خیانت نہیں کی تو جھوٹی قسم ہو گئی یا نہیں خیانت کی تھی نکالا تھا بیچ بھی دیا وہاں انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ یہ امانت ایزیٹس پہنچا دی تو فیصلہ اوٹ کے حق میں ہو گیا عدالتوں کے یہی تو ہوتا ہے ہماری ایسر ہی ہوتا ہے کہ جی وہ شہادت کی عدم موجود کی میں فیصلہ کر دیا گیا گواہیاں نہیں ہیں بندے قتل ہو جاتے ہیں گواہ نہیں ملتے بری بری یہی ہوتا ہے تو نہیں تھے گواہ تو فیصلہ نصرانیوں کے حق میں ہو گیا کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا یہ بات سامنے آگئی حق چھپتا نہیں ہے پہنچ گئی یہ بات کہ وہ پیالہ جو ہے وہ مکہ کے صرافہ وزار میں کسی سنار کو فروغ کیا گیا تو یہ ان کے پاس گئے وہ چیک کر کے اس نے کہا جی بالکل یہ دو لوگ آئے تھے مجھے بیچے سنار نے کہا اور جو قیمت تھی ہم نے اس کو دے دی دے دیا اب ان سے یہ پوچھا کہ یہ پیالہ جو ہے یہ تو صرافہ وزار کی فلان دکان پر تھا اب انہوں نے کیا کہا پکڑے گئے نا وہ دکان دار سامنے آ کر کہہ دیتا ہے یہ انسی لیا ہے ہم نے یہ بیچنے آئے تھے تو انہوں نے کہا یہ تو میہ سے پہلے خرید لیا تھا وہ بھول گیا ہوگا اس نے پھر بھی وہ فریس میں لے دیا وہ ہم نے پیمنٹ کر دی تھی اس کو مر گیا وہ اب وہ اللہ اب ان کے پاس گواہ نہیں تھے گواہی کے پاس ہو رہی شہدت یہ کمپلیکیٹیڈ ایسی نہیں ہے تین آیات کسی وجہ پر ہے اب یہ کیس ریورس ہے معاملہ غور کریں یہ دوبارہ دوبارہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں گیا کہ جی یہ تو مال پکڑا گیا سنار بزار سے اب یہ جو کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تو خرید لیا تھا پیالہ اس کی پیمنٹ کر دی تھی تو اس کے گواہ تو نہیں تھے کس کی موجودگی میں وہ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ اس لیے لیے ہم نے ذکر نہیں کیا تھا کہ گواہ تو ہمارے پاس ہے نہیں انہ ہم جیسی یہ بات نکلی تھی کہ پیالہ کام ہے ہم ذکر کر دیتے ہے نا جی اچھا اب جو ہے وہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے خرید آئے اور وارث یہ تھے کہ جی مال آیا اور انہوں نے خیانت کی منکر اب وارثوں میں سے وارث جن کو مال پہنچایا دو شخص جو میت کے قریبی رشتے دار تھے اللہ هو اکبر فاخرانی یقوبانی وہ قریب تھے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے یہ قسم کھائی اللہ کی کہ یہ دونوں نصرانی جھوٹی ہیں اور انہیں جھوٹی قسم کھائی ہے انہوں نے کوئی میت سے وہ خریدا نہیں تھا نہیں خریدا تھا یہ انہوں نے خیانت کی تو آلٹی میٹی فیصلہ کیا ہوا جس قیمت پر فروخت کیا تھا ہے نا وہ پیالہ وہ ان سے برامت کیا گیا نصرانیوں سے اور وہ وارثوں کو دلایا گیا یہ واقعہ سب مفسرین نے لکھا ہے تو بس یہ اسی انداز سے آپ سمجھ لی دیئے اور میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے صدق اللہ لزیم وما علینا اللہ بلاغ المبین وآخر دعوان آنے الحمد اللہ رب العالمین کل رکو نمبر پندرہ جو ہے نام وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی